اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو می نیو ویلوگ ویلکم ٹو می برینڈ نیو ویلوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے جہاں پہ بھی ہوں گے بلکل فٹ ہوں گے فارٹ ہوں گے اور خوش ہوں گے تو آج ہے جی ماشاءاللہ آج آخری روزہ ہے ہم لوگوں نے آج کافی ساری گروسری کرنی ہے کیونکہ کل عید ہے اور ہنڈر پرسنٹ شور ہے کہ کل عید ہے تو ہم لوگوں نے کافی سارا سامان خریدنا ہے تو بھابی نے اور میں نے پلان منایا ہے کہ چلو جی مارکٹ چلتے ہیں آل دو کہ بہت رش ہوگا یہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہوں گے اور بڑا دھکم پیر ہوگی لیکن we have to go to the market مارکٹ چلتے ہیں اور وہاں سے کافی سارا سامان خرید کے لے کے آتے ہیں اوکی جی تو اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میرے آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹفکیشن مل سکے اور آپ دیکھیں کہ میں کس طرح کے ویڈیو بناتی ہوں اور کس طرح کے ٹاپکس لے کے آتی ہوں اوکی جی لیٹس مووز ٹو دا مارکٹ مارکٹ چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں جی آج کا اپنا ویڈیو اور آج کی اپنی شاپنگ سٹارٹ سٹارٹ کرتے ہیں روزہ ہے آج آخری اور اچھا خاصا مجھے روزہ بھی لگ رہا ہے لیکن جو کام کرنا ہے آپ کو پتہ ہے وہ کام تو کرنا ہی ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرا نام ہے جی روبینا علماس اور دس اس مائی چینل سو جی سٹارٹ دا ویلاغ اور کیپ وچنگ مائی چینل ہاں جی اید کی شاپنگ پہ سب سے پہلے ہم لوگ آ گئے ہیں جی فروٹ شاپ پہ فروٹ خریدیں گے کیونکہ ابھی کل کا روزہ رہتا ہے تو ہم لوگ کل کے روزے کے لیے کچھ فروٹ چارٹ بغیرہ بنانے کے لیے چیزیں شیزیں پرچیز کریں گے یہ دیکھیں فروٹس بغیرہ پڑے ہوئے ہیں سارے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ آ جائیں گے جی ریجیٹیبل کارنر میں ریجیٹیبلز لیں گے ساری تو پہلے جو ہمارا سٹاپ تھا نا وہ سبزیوں والی جگہ پہی تھا آلو بڑے مہنگے ہوئے پڑے ہیں اور سب سے زیادہ تو مجھے حیرانی اس بات پہ ہے کہ پیاز ہمارے بڑے مہنگے ہوئے پڑے ہیں تو ہم لوگ آدے زرہ یہ لے رہے ہیں کیونکہ یہ مہنگے ہیں اور یہ آدے ہم لوگ یہ لے رہے ہیں یہ سستے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں جی یہ ہے ہمارا ویجیٹیبلز سیکشن اور یہاں سے ہم لوگ سب سے پہلے ویجیٹیبلز لیں گے یہ بھابی میری نے پوری لسٹ بنوا دیئے ہم لوگ جا رہے ہیں باغے کی طرف اور ہم نے بھائی سے کہا ہے کہ آپ لوگ سبزی شبزی بنا کے رکھیں فروٹ لکھوا دیئے ہاں جی فروٹ چھوٹ چلے وہ ہم لوگ پھر واپس آتے ہیں تو یہ والی چیزیں ہم لوگ اپنی مردی کا نکال لیں گے ابھی نکال لیتے ہیں ہاں جی نکالیں کون سا گرما لینا جو اندر سے ذرا گلا ہوا نہ ہونا اب آپ کو پتا ہوگا کہ سیب اسے وہ والے فروٹ چارٹ میں اچھے لگ لیں زیادہ گرین نہ ہونا ہاں یلو یلو والے چیکن خریدنے ہم لوگ آ گئے ہیں چیکن شوٹ ہے چھوٹی چھوٹی کو جائے ہیں چھوٹی چھوٹی کر دی ہیں موسیقا مشکل بات پیشا چلیں گے اسٹرٹ کرنا خمال حال کرتے ہوں ہم میں شہر ہیں پال سے پالر من administrators والی سائٹ دکھاتی ہوں ایکسٹیریر تو ہم لوگ جا رہے ہیں باقی گروسری کرنے کے لیے کیونکہ اور بھی کافی سارا کام جو ہے وہ ابھی باقی ہے اوکے جی اب ہم لوگوں نے جانا ہے ذرا لیسوں والی دکان پہ تو چلتے ہیں جی لیسوں والی دکان پہ کیونکہ چھوٹے موٹے تھوڑے سے کام باقی ہے ٹراؤزر میچ کرنا ہے ہم لوگوں نے اور لیسیں ویسے لینی ہے پیکو کروانی ہے تو اب ہم لوگ مارکٹ میں جا رہے ہیں اس کام کے لیے کپڑوں والی شاپ پہ بیتنا رش ہے بہت رش ہے کپڑوں والی شاپ پہ بھی یہ تین شرٹ آگیں یہ یہ اور یہ اور اب مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ کون سا میں اس کے ساتھ میچ کروں یہ حرم کے لیے میں نے یہ اس کا فروک ہے اور یہ ساتھ میں اس کے لیے سلیپ میچ کر رہی ہوں سمجھ نہیں آرہی مجھے کیونکہ یہ نیٹ کا تھا سٹف تو یہ بھی میں نے دیکھا ہے تو یہ بلکل باریک ہے نا یہ والا مجھے کچھ مناسب لگ رہا ہے یہ کوٹن میں ہے یہ میں اس کے ساتھ لے رہی ہوں موسیقی 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 ملتا ہے اس نے ذا بھائیںder انگوڑ دھو کہ میں لگیوں فریج میں رکھنے لگیوں سارے بچے لڑائیاں کر رہے ہیں آپس میں ہمیں یہ چیز دے دو ہمیں وہ چیز دے دو انگوڑ دھو کہ میں رکھنے لگیوں تال کی پروٹ شارٹ کے لگے ابھی میں آپ کو راپسے کی ذرا لڑائیں گا سناتی ہوں وہ کہتا ہے آپ لوگو نے مجھے یہ چیز نہیں دی آپ لوگو نے مجھے وہ چیز نہیں دی میں مجھے پوپی کیا دو نہیں آپ کو جا پوپی دا کرو رہنے دو جب کہ میں کوئی چیز کھانی ہوتی ہے تو میں پومی یاد آ جاتی ہے رافی کیا مسئلہ ہے ہاں رافی اوی اللہ رافی کا دلکار ہے پر نہیں بھائی نہیں ملے گی ابھی کیونکہ یہ کل ہم لوگ فروٹ چھٹ بنائیں گے اس کی یہ میری بہرہ ابھی سارے بچوں کو لے کر نا کپڑا لے کر جائیں ابھی مٹر میں کلوا لیں گے کھان جی اکرا مشکرہ دے رہی ہے کہ دو کلو مٹر ہیں یہ ہم سے نہیں چھیلے جائیں گے یہ ہمارا درمہ یہ ہمارا درمہ یہ ہمارے سیپ یہ اپل ہم لوگوں نے لے تھے امروض بھی چلے گئے ہیں کھرے گا جر ہری میرچے ہری میرچے وہ پکوڑے بنانے والی تو لی نہیں ہیں میں کہہر اس سے بڑی میرچے لے پکوڑے اس کے اندر مسالہ بھر کے تو ہم لوگ بنائیں گے یاد نہیں رہی یہ ہرا دھنیا اور پودینہ ہم لوگوں نے اس سائیڈ پر رکھ دیا ہے اور ابھی چکن میں آپ کو دکھاتی ہوں چکن یہ دیکھیں بھی چکن دروازے کے پاس ابھی چکن بچار اللہ وارس پڑا ہو گئے اب سب سے این پر مجھے رکھتا ہے چکن کی باری آئے گی مامی مٹر دو یہ سب کی زیمتاری لگایا کہ مٹر چھیلیں آپ یہ دیکھو یہ سامنے موبائل لے کے بیٹھا ہویا یہ سامنے آلو لے کے بیٹھا ہویا مٹر کی در ہے تم لوگوں نے چھیلیں مٹر چھلیں مٹر آئیں گے تو مٹر چھیلیں گے دونگش ہوں گے لے کے بیٹھ ہیں سارے یہ میں آلو لے کے بیٹھ ہوں میں نے چھیلنے آلو گوشت بنا رہی ہوں یہ سارے کھیلوں میں لگے مجھے نہیں لگتا آج مٹر چھیلیں یہ میرے ہائے ہیں جیل بس چھیلے گیا بس ہے ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ شباز دوستو اب نکلنا پڑا ہے مٹر سے دوستو ہاں جی ان کے مٹر میں اسے کیوڑا نکل آیا ہے اور جو انہوں نے شور مچایا ہوا ہے اور سارے کام کو یہ چھوڑ کے وہ دیکھیں وہ دیکھیں سارے کام شام یہ لوگ چھوڑ کے اس کیوڑے کے پیچھے آپ پڑھیں بس آپ جو تھوڑے سے مٹر نکلنے تھے وہ بھی میرے خیال میں اب نہیں نکلیں گے ہاں اتنی رسائز تو سائنس نانوں نے بھی نہیں کبھی کی ہوگی جتنی تم دو لوگ کر رہے ہو اس کے اوپر یہ ذرا دیکھیں یہ آپ لوگوں نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کسی کسائی کی دکان ہے یا ہم کسی بچر شاپ پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ ہم لوگ لے کے آئے ہیں اید کے لیے چکن اور اب ہم لوگ اس کو ذرا کاٹ رہے ہیں کیونکہ بوٹنگا تھوڑی بڑے بڑے سائز کی تھی یہ دیکھیں یہ حرم فاطمہ کاٹ رہی ہے اس کو کچھ مہنے کاٹی ہیں کچھ ہیے کاٹ رہی ہے اور اب ہم لوگ اس کے شاپر بنائیں گے الگ الگ سالن کے لیے الگ چکن پلاو کے لیے الگ کباب کے لیے حلیم کے لیے الگ الگ شاپر بنا کے تو اب ہم لوگ یہ فریز کریں گے فریج میں فریز کر دیں گے پیور پنجابی پیور پنجابی تو کیا کریں ہمارا کے عید پر تو اگر کوئی شاپ بند ہوئیں تو ہم لوگ پھر کہاں سے لیں گے نہیں میں شاپر کی بات کر رہی ہے پیور پنجابیوں والا کام ہے جیسے کیا بولتے ہیں ہمارے لوگ جو ہیں وہ بکرہ اید پر جو گوشت ہوتا ہے نا اس کے شاپر بنا کے رکھ لیتے ہیں یہ اس دن بنانا ہے اس کو یہ ڈش بنانی ہے اس کی یہ ڈش بنانی ہے ہاں تو ہم لوگ چھوٹی اید پر ذرا پریکٹس کر رہے ہیں نا اس کی کہ ہم لوگ انہیں بکرہ اید پر کیسے شاپر بنا بنا کے فریز میں رکھنے ہیں اچھی بات ہے اچھی بات ہے نا بکرہ اید پر بڑا مزیدار گوشت کھائیں بکرہ اید پر مزیدار مزیدار آپ لوگ کو ڈشیز بنا کے دیں گے اور بانٹیں گے بھی صرف خود نہیں کھانا ہوتا غریبوں میں بھی بانٹنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اوکے ہرم بون لیس چکن الگ کر رہی ہے ہرم کیا پنا ہوگی بون لیس چکن کا حلیم حلیم بنا ہوگی بس اس دفعہ جو حلیم بنائے گی نا وہ ہم سب نکھانے ہیں مٹر شیٹر بچوں نے نکال کے رکھیں ہوں یہ یا آپ لوگوں کو ذرا میں چیک کرواتی ہوں آج میں نے ان کے ساتھ ایک ٹرک کھیلی ہے کہ تم لوگوں کا آپس میں کمپیٹیشن ہے جو بچہ زیادہ مٹر نکالے گا وہ جیت جائے گا اور اس کو کل بہت زیادہ فروٹ چارٹ ملے گا ماما یہ اتنے 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 زیادہ نکل رہی ہیں اور یہ دیکھو یہ نکال نکال کے چھلکیں ان کے چھلکیں لگ رکھ رہے ہیں دونوں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں کمپیٹیشن کے نام پر نا کم از کم صحیح ہو گیا ہے سسٹم السلام علیکم قائز میرا نام حرم فاطمہ ہے اور میں اپنے گھر والوں پر بہت بڑا بوجھ ہوں اور میرا بھائی بھی اپنے گھر والوں پر بہت بڑا بوجھ ہے اور آج عید آنے والی ہے تو ہم لوگ انہیں عید کی تیاری کرنی تھی تو میرے گھر والوں نے مجھے کام لگایا ہے میں وہ آپ کو دیکھاتی ہوں کام کہ میرے گھر والوں نے مجھے کون سا کام لگایا ہے تو میرے گھر والوں نے مجھے گھوش ساف کرنے کا کام لگایا ہے اور میں نے یہ ایک شوپر بنایا ہے اور یہ بھی میں نے کٹا ہے اور یہ بھی ابھی پڑا ہوئا ہے ابھی اس سب کو میں نے شوپر بنانے ہیں یہ میرے گھر والوں نے کام لگایا ہے جس سے مجھے سف نکرت ہے اور میں نے اپنے ہاں کے شوپر ڈالا ہوا ہے اور اس طرح سے میں کسائی بنی ہوئی ہوں کیونکہ میں گوشت کا کام کر رہی ہوں اوکے تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ ہم لوگوں نے شاپنگ وغیرہ کر لی کمپلیٹ کی ساری چیزیں لی اور یقین کریں کہ بہت دار روزہ اس ٹائم لگ رہا ہے پیاس لگ رہی ہے کیونکہ روزے کے دوران اتنا دار گھومنا پھرنا جو ہے وہ پوسیبل نہیں ہوتا تو یہ اینڈ کرتے ہیں اپنے آج کے ویلوگ کو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا ویلوگ بہت پسند آیا ہوگا امید ہے کہ آپ اس میرے نیو ویلوگ بھی دیکھیں گے میری دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں بالکل سیٹ رہیں فٹ رہیں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے ویلوگ دیکھتے رہیں سو سٹے ٹیونڈ اللہ حافظ